اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ جامعی صحیح کتاب المغازی کا باب چل رہا ہے باب و حدیث الافق جو باب و غزوت بن المشتلق کا ایک زمنی باب ہے چونکہ غزوے بن المشتلق سے واپسی میں عفق کا واقعہ پیش آیا ہے تو امام بخاری رحم اللہ نے مستقل عنوان قائم کیا ہے باب و حدیث الافق اور یہ باب بڑا طویل ہے باب و حدیث الافق کی سلسلے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جب صفان بن موطل سلمی کے ساتھ مدینہ پہنچیں تو عبداللہ بن مغبین سلول وغیرہ نے اس کو بڑا غلط رنگ دیا اور یہ کہا کہ ضرور دان میں کالا ہے اور عائشہ پر الزام لگایا لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوئی مدینہ آنے کے بعد عائشہ ایک مہینہ بیمار رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے لیکن جس انداز سے آپ کی مہربانی ہوتی تھی لطف کرم ہوتا تھا وہ بات عائشہ محسوس نہیں کرتی تھی تو بات یہاں تک آئی تھی کہ ایک بار راک میں عائشہ رضی اللہ عنہ رہا امی مستہ کے ساتھ باہر نکلی قضاء حاجت کے لیے تو اس موقع پر امی مستہ نے عائشہ کو بات بتائی جو لوگ ان کے بارے میں بات کر رہے تھے تو دیکھئے عائشہ کہتی ہے کہ فنطلق تو انا و امی مستہ و یہ ابن تو ابھی رحمی بن عبد المطلب بن عبد المناف اور امی مستہ کی ماں خالت ابی مکرنی صدیق تو عائشہ کہتی ہے کہ میں نکلی اور امی مستہ امی مستہ کون ہے یہ ابو رحم بن مطلب بن عبد المناف کی لڑکی ہیں اور امی مستہ کی ماں یہ سخر بن عامر کی لڑکی ہیں جو ابو رحم بن مطلب بن عبد المناف کی لڑکی ہیں قریبی رشتہ داری تھی اور ان کے لڑکے مستہ بن اساسا بن عبد بن مطلب میں بتا چکا ہوں کہ اس واقعے میں کئے لوگ ملوبس ہو گئے تھے اصل ذمہ دار تو ماملے کا عبداللہ بن عبی بن سلول تھا لیکن یہ حسنہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور مستہ بن اساسا مستہ بن اساسا اور حمنا بنت جہش حمنا بنت جہش جو زینب بنت جہش کی بہن تھی زینب بنت جہش جو رشتہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی تھی تو مستہ بن اساسا بھی اس میں ملوبس تھا تو آئیشہ کہتی ہے فاقبل تو آنا ام مستہ قبل ابیتی ہینا فرغنا من شانینا میں اور ام مستہ یہ دونوں آئیں اپنے گھر کی طرف جب ہم لوگ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے تو آئیشہ کہتی ہے کہ فاصرت ام مستہ فی مرتحہ ام مستہ اپنی چادر میں فسل گئی چلتے ہوئے اور جب چادر میں فسل گئی تو ام مستہ نے کہا کہ تائیسہ مستہ مستہ تباہ ہو جائے مستہ برباد ہو جائے تو آئیشہ کو کوئی خبر تھی نہیں تو آئیشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ بے سماقل تھے بڑی غرط بات آپ نے کہی ہے اتصبین رجلن شہد بدرن کیا آپ ایسے شخص کو برا بھلا کہہ رہی ہیں جو حضور پدر میں حاضر تھا تو ام مستہ نے کہا اے ہنتہ ہو یہ اے ہنتہ یا ہے اے ہنتہ یعنی یا ہنتہ ہو یہ ہنتہ یا ہنتہ ہو یعنی مبنی یا مبنی یا مبنی یا سکون ہنتہ کو دونوں پڑھ سکتے ہیں اگر مبنی یا ہنتہ ہو اگر مبنی یا سکون ہو یا ہنتہ ہنتہ کی معنی ہوتے ہیں بلہ یا حاضی کی معنی میں یا حاضی اے آئیشہ یا یا ہنتہ ہو یہ بلہ کے معنی بیوکوف نادان اے نادان عورت اے بوری جیسے دیاتم بولتے ہیں وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَال تم نے سنا نہیں جو مستہ نے تمہارے بارے میں کہا ہے مستہ نے بھی آئیشہ کہتی ہے کہ وہ قل تمہ آنا مَا قَال کیا گا اس نے فَاقْ بَرَتْنِ بِقَوْلِ اَحْلِ الْعِفْق تو تب مستہ نے مجھے اہلِ اِفْق کی پوری بات بتائیں کہ میرے بارے پر کیا کیا الگام تراشی ہو رہی ہے آئیشہ کہتی ہے کہ میں بیمار تھی فَزْدَتُو مَرْضًا عَلَى مَرْضِ تو بیماری پر میری بیماری بڑھ گئی فَلَمَّا رَجَعْتُ الْعَبَيْتِ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُلُّ اللَّهِ صَلَّمَ فَسَلَّمَا ثُمَّا قَال قَيْفَتِكُمْ فَقُلْتُ لَهُ اَتَعْذَنُ لِي اَنْ عَتِيَ عَبَوِيَّ قَارَتْ وَعُرِيدُ اَنْ اَسْتَعِقِنَ الْخَبَرْ مِنْ قِبَلِهِمَا عائشہ کہتی ہے کہ میں جب گھر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے سلام کیا پھر کہا کہ کیفتِكُمْ تمہارا کیا حال ہے تو عائشہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں عائشہ کہتی ہے کہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان دونوں کی طرف سے اس خبر کی تصدیق کروں اس خبر کے بارے میں یقینی طور پر جان جاؤں کہ کیا ماملہ ہے تو عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیتی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے اپنے والدین کے خرابی عائشہ کہتی ہے فَقُلْتُ لِي أُمِّي یا أُمَّتَاهُ مَازَاِ اتحَدَّسُ النَّاس قَالَتْ يَا بُنَئِتُو حَوِّنِ عَلَئِكُ فَوَاللَّهِ لَقَلَّ مَا كَانَتِ امْرَأَتُو قَدْتُ وَزِيعَةً إِنَّ رَجُلٍ يَحِبُّهُمَا يَحِبُّهَا لَهَا ذَرَائِهُ إِلَّا اَكْثَرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْعَانَ اللَّهِ أَوَالَ قَدْ تَحَدَّسَ النَّاسُ بِهَاذَا قَالَتْ فَبَكَتُ تِلْكَ اللَّيْلَةُ حَتَّى عَصْبَاتُ لَا اَرْقَعُ لِي دَمْعُنْ وَلَا اَكْتَحْلُ بِنُومِنْ ثُمَّ عَصْبَاتُ عَبْكِ قَالَتْ تو عاشبیان کرتی ہے کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ اے میری ماں لوگ کیا بات کر رہے ہیں کیا گفتکو کر رہے ہیں لوگ تو ان کی ماں نے کہا کہ اے بیٹی حووینی آلے کے اپنے اوپر نرمی بھرتو اللہ کی قسم جب بھی کوئی عورت خوبصورت ہو کسی آدمی کے نزدیک محبوب ہو پسندیدہ ہو اور اس کے سوقن ہوتی ہیں جس کے سوقن ضرائر واحد ضریرہ جس کے سوقن ہو اللہ اکثر نہ آلے ہی ہے مگر وہ اس طرح سے اتنی زیادہ باتیں اس کے بارے میں کرتی ہی ہیں یعنی ان کی ماں نے یہ تسلی تھی کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرتے ہیں اور تمہارے سوقن بھی ہیں بہت سے عورتیں ہیں تو کوئی معاملہ اس طرح سے ہو جاتا ہے تو اس طرح سے بہت سے باتیں کرنے لگتی ہیں آئیشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ سبحان اللہ کیا لوگوں نے اس طرح کی گفتکو کی ہے وہ کہتے ہیں کہ آئیشہ کہتی ہے اس رات میں بہت روئی یہاں تک کی میرا آنسوں نہیں تھم رہا تھا اور نہ میں بلکل سو رہی تھی یہ نہ میں نید کا سرمانہ ماری تھی یعنی میں بلکل نہیں سو رہی تھی نہ میں سوئی ان دنوں پھر میں نے صبح کی روتے ہوئی قانت آئیشہ کہتی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے کہ کیا معاملہ ہے تو آپ نے بعض لوگوں سے مشورہ طلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بن ابی طالب کو اور اسامہ بن زہد کو جب وہی آنے میں تاخیر ہو گئی ادھر وہی کرسی صلی اللہ بھی رک گیا کچھ دن کے لئے تو آپ نے بلائیا ان دونوں کو یس الہمہ ان سے معلوم کرنے کے لئے اور ان سے مشورہ لینے کے لئے اپنی بیوی سے الگ ہونے کے بارے میں دیکھئے ایک بات یہاں ہی جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ و غیب نہیں تھے اگر آپ علیہ و غیب ہوتے تو آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا علم پہلے ہو جاتا آپ بھی انسان تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ بتاتا آپ کیسے جانتے خیر آئیشہ کہتی ہیں اسامہ نے کیا مشورہ دیا اس موقع پر اسامہ نے اچھی بات کہی لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی وہ بات غلط تو نہیں تھی لیکن بہت زیادہ مناسب نہیں تھی اسامہ نے مشورہ دیا رسول اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کے بارے میں جو جانتے تھے آپ کی بیوی کی برات کے بارے میں اور اس چیز کے بارے میں جو جانتے تھے ان سب کے لئے اپنے دل میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ اور آپ کے گھر والوں کے تعلق سے جو بات جانتے تھے اسامہ اسامہ نے بات کہی بلکہ انہوں نے ایک جملہ یہ کہا وہ سریل جاریتہ تصدقوں کا آپ لونڈی سے معلوم کر لیجئے وہ آپ سے صحیح بات بتا دے گی آئیشہ کہتی ہے کہ تو آپ نے بلایا فَدَعَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ تا فقالا اے بریرہ تو حل رائیتی من شئین یریبوکے یریبوکے قالت لہو بریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور کہا کہ سنو بریرہ کیا تم نے ایسی کوئی چیز دیکھی ہے جو تم کو شک میں ڈال دے تو ان سے بریرہ نے کہا وَالَّذِي بَعْسَكَ بِالْحَقُ مَا رَائِتُ عَلَيْهَا اَمْرًا قَدْتُ اَغْمِسُهُ یہ اَغْمِسُهُ بِمَانَا اَتْعَنُهُ غیرہ نازاریت الحدیثت السن تَنَامُهُنْ عَجِينِ آلِ عَجِينِ کے معنی آتا فَتَعَتِ دَازِنُو دازِن کے معنی یہ مرغی پالت و مرغی جو گھر میں پلتی ہے فَتَعَقُلُهُ تو بریرہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ میں نے ان کے بارے میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے جس کی وجہ سے ان پر تان کروں میں البتہ اتنی بات میں نے دیکھی ہے کہ وہ نو عمر ہیں کبھی کبھی سو جاتی ہیں اپنے گھر کے آٹے سے آٹا گوت کر اور فتاہ دازنوں اور اس کے بعد یہ بکری آتی ہے اسے کھا لیتی ہے قانت فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اتنی باتیں سن کر کے فستہ آزارہ ہاں البتہ یہ علی رضی اللہ عنہ نے کیا بات کہیں اس کا ذکر چھوٹ گیا تھا دیکھئے یہ علی رضی اللہ عنہ کا تفسرہ جو ہے تھوڑا سا خیر مناسب تھا جس کا میں نے بھی ذکر کیا ہے دیکھئے ہر آدمی انسان ہوتا ہے تو ہوں باتاتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کی تفسرہ یہ تھا وَمَّا عَلِينُ فَقَرَ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُزَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَا وَالسَّبَحَ كَثِيرٌ وَسَلِلْ جَارِيَتَ تَصْدُقُكَ یہ بات علی نے کہی تھی کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے تنگی نہیں کیا عورتیں بہت ہیں ان کے علاوہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات درہ غیر مناسب تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ لونڈی سوال مکلجی تو آپ نے لونڈی سے دریافت کیا تو لونڈی نے جو بات کہی تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ سراسر الزام ہے یہ جھوٹی بات ہے فَقَمَ رَسُولَ اللَّهِ تو رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کھڑے ہوئے اور استعذرہ کے معنی ہوتے ہیں آپ نے عبداللہ بن عبی کے بارے میں ماذرت طلب کی کیا مطلب فَسْتَعذرہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مَنْ يَعْذِرُنِي فِي مَنْ آزَانِي فِي أَحْلِي اَيْ مَنْ يَقُومُ بِعُذْرِي انْ كَافَاتُهُ الَا فِعْلِي یعنی آپ نے لوگوں سے معذرت قبول کرنے کی درخواست کی یعنی آپ نے یہ کہا کہ مجھے کون معذور سمجھے گا اس شخص کے بارے میں جس نے میرے اہل ویال کو تکلیف پہنچائی ہے اگر میں اس کو بتلا دوں یا آپ نے کہا فَسْتَعذَرَا یعنی آپ نے کہا ایک معنی یہ بھی ہے مَنْ يَنْ سُرُنِي کون میری مدد کرے گا کافی پریشان تھے آپ آپ ممبر پر تھے آپ نے کہا یا مَنْ عَشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغْنِي انُوْ عَذَاؤُ فِي أَحْلِ مجھے کون معذور سمجھے گا اس شخص کی طرف سے جس کی طرف سے تکلیف پہنچی میرے اہل وعیال کے بارے میں بیوی کے بارے میں وَاللَّهِ مَعْلِمْتُ عَلَىٰ أَحْلِي اللَّهِ خَيْرًا میں اپنے اہل وعیال کے بارے میں خیر ہی جانتا ہوں وَلَقَدْ ذَكْرُوا رَجُلًا مَعْلِمْتُ عَلِي اللَّهِ خَيْرًا اور لوگوں نے جس آدمی کا ذکر کیا ہے صفان بن موطل تو اس کے بارے میں بھی خیر جانتا ہوں وَاللَّهِ مَعْلِمْتُ عَلَىٰ أَحْلِي اللَّهِ وہ میرے اہل وعیال کے پاس میرے ساتھی داخل ہوتے تھے عیشہ کہتی ہے کہ پھر کیا ہوا کہ کھڑے ہی ساتھ بن مواز جو بنو عبدالعشل کے بھائی تھے کہا کہ انا یا رسول اللہ عذر ہوکا یعنی میں آپ کو عذر قبول کر رہا ہوں فَإِنْكَانَ مِنَ الْأَوْسِ یا میں آپ کی مدد کر رہا ہوں اگر وہ شخص قبیلِ حَوث کا ہوگا میں اس کو گردن مار دوں گا اگر ہمارے بھائی قبیلِ خضرط کا وہ ہوگا تو امرتن آپ ہم کو حکم دیں گے فَفَعَلْنَا عَمْرَكَا آپ کے حکم کے مطابق کریں گے تو خضرط کا ایک شخص کھڑا ہوا اور وَقَانَكُمْ مُحَسَّانَ بِن تَعْمِهِ بِن فَخِضِهِ اور حسان کی ماں یہ ان کی تجزاد بہن تھی انہی کے خاندان سے اور وہ ساتھ بن عبادہ کھڑی ہوئی جو خضرط کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ وَقَانَكُمْ مُحَسَّانَ بِن فَخِضِهِ اس سے پہلے وہ ٹھیک آدمی تھے نہیں کرتے تو کھڑے ہوئے ہو سید بن حضیر اور وہ ساتھ کے تجزاد بھائی تھے ساتھ بن عبادہ سے کہا قضبتہ تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ کی قسم ہم ضرور خطر کر دیں گے تم منافق ہو دفاع کر رہے ہو منافقین کی طرف سے آشاء کہتے فَتَارَ الْحَيَّانَ دونوں قبیلیں بھڑک گئے عوث و خضرط یعنی اس بات پر یہاں تک کی ایسا عرادہ کیا کہ آپ اس میں خطال کر لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تھے آشاء کہتے فَلَمْ حَذَرَ رَسُولَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُخَفِّضُون حَتَّى سَكَتُو وَسَكَتَا آپ ان کو چھپ کرتے رہے یہاں تک کی خاموش کرتے رہے سب خاموش ہوگے آپ بھی خاموش ہوگے اب آشاء کہتے فَبَقَئِتُ يَوْمِ ذَالِكَ كُلَّهُ لَا اِرْقَوْ لِي دَمُ وَلَا اَقْتَوْ لِي بِنْ اُمِن تو میں اس دن روئی میرا آنسو نہیں تھمتا تھا اور نہ مجھے نیر آتی تھی تو یہ اس کے بعد پھر جو سلسلہ ہے انشاءاللہ کل ترسمک کیا جائے گا اللہ رب العالمین